بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنے والے تمام معزز ویور کا میرے چینل پر ویلکم ہے پلیس لائک اور سبسکرائب ٹیپو سلطان ایک مشہور ہندوستانی حکمران اور ریاست محسور کے آخری حکمران تھے جو اب ہندوستان میں جدید اور کی کرناٹک ریاست کا ایک حصہ ہے انہیں ہندوستانی تاریخ کی سب سے اہم اور باعثر شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو اپنی بہادری فوجی زہانت اور برطانی نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف مزہمت کے لیے جانے جاتے ہیں ٹیپو سلطان کی ابتدائی زندگی اور حکومت ٹیپو سلطان بیس نومبر سترہ سو پچاس کو ریاست محسور میں مگلوروں کے قریب دیور ناہلی کے میں پیدا ہوئے ان کے والد حیدر علی تھے جو ایک فوجی کمانڈر جو بعد میں محسور کے حکمران بھی بنے ٹیپو سلطان کی والدہ فکر نسا تھی جو ایک ترک رئیس تھی ان کے ستیلے بھائی عبدالخالق سمید کئی بہن بھائی تھے ٹیپو سلطان کو ان کے والد نے چھوٹی عمر سے ہی مارشل آٹ اور جنگ کی تربیت دی تھی انہوں نے اسلامی الحیات عدب اور ریاضی میں بھی تعلیم حاصل کی سترہ سو سسٹھ میں جب ٹیپو سلطان کی عمر صرف سترہ سال تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ محسور کے حکمران کے طور پر ان کے جانشین ہوئے ٹیپو سلطان کے اتدائی دور میں مارہٹوں اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کئی تنازات ہوئے وہ مارہٹوں کو شکست دینے اور اپنی سلطنت کے علاقوں کو بڑھانے میں کامیاب رہے تہم انہیں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرح سے اہم چالنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جو ہندوستان میں اپنی موجودی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی سرنگاوار سرنگاو جنگیں محسور اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان سترہ سو سرسٹھ اور سترہ سو انانوے کے درمیان تنازات کا ایک سلسلہ تھا پہلی جنگ سترہ سو سٹھ سٹھ سے سترہ سو انہتر میں ہوئی جب ٹیپو سلطان ابھی نوجوان تھے اور جنگ مسولی پٹم کے مہائدے پر دسخط کے ساتھ ختم ہوئی جس نے محسور کی ازادی کو تسلیم کیا لیکن ٹیپو سلطان پر کچھ شرائط بھی آئیت کی گئیں دوسری جنگ سترہ سو اسی سے سترہ سو چراسی میں ہوئی یہ جنگ زیادہ شدید تھی اور اس کے نتیجے میں محسور کو کافی نقصان پہنچا ٹیپو سلطان اپنی سلطنت کا دفاع کرنے کے قابل تھے لیکن انہیں ایک اور محایدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا جس نے اپنے علاقے کو بڑھانے کی صلاحیت کو محدود کر دیا تیسری جنگ سترہ سے نوے سے سترہ سو بانوے میں ہوئی ایس جنگ نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں محسور کی شکست دیکھیں ٹیپو سلطان کو ایک اور محایدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا جس نے اہم علاقہ انگریزوں کو دے دیا آخری جنگ سترہ سو نینانوے میں ہوئی جب ٹیپو سلطان جنگ میں مارے گئے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے محسور کو شکست دینے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی تھی اور ٹیپو سلطان ان کے حملے کا مقابلہ کرنے سے کاثر تھے وہ چار مئی سترہ سو نینانوے کو جنگ میں شہید ہو گئے فوجی محمد، ٹیپو سلطان، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر ہندوستان سلطنوں کے خلاف اپنی فوجی محارات کے لیے جانے جاتے تھے وہ ایک مہار فوجی اور کمانڈر تھے جنہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جدید حکمت عملی کو استعمال کیا اور ان کی سب سے فوجی محمد میں سے ایک دوسری فرنگا جنگ کے دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف تھے جو سترہ سو اکاسی میں ٹیپو سلطان نے ٹرابا کونکور میں برطانی افواج پر اچانک حملہ کیا جس میں پان سو سے زائد فوجی حلاق اور کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ایک اور قابل ذکر مہم سری رنگا پٹنک کی باشائی کے خلاف تھی جو اب ہندوستان میں جدید دور کے کرناٹک ریاست کا ایک حصہ ہے سترہ سو چھاسی میں ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹنک پر اچانک حملہ کیا شہر پر قبضہ کر لیا اس کے حکمران کو حلاق کر دیا ٹیپو سلطان نے دیگر ہندوستانی سلطنوں کے خلاف بھی کئی مہمات شروع کی جس میں سلطنت تبخور اور سلطنت حدراباد شامل ہیں فنہ تمیر اور ثقافت ٹیپو سلطان کو فنہ تعمیر اور ثقافت میں ان کی خدمات کے لیے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے سری رنگا پٹنک میں کئی اہم عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کی جس میں ٹیپو سلطان کا محل بھی شامل ہے جو اب ایک میوزم ہے ٹیپو سلطان نے عدب اور تعلیم کی حمایت کی انہوں نے سری رنگا پٹنک میں کئی اسکول اور لیبریریاں قائم کی اور علماء کو اسلامی الحیات اور ریاضی پر کتابیں لکھنے کی ترغیب دیں ٹیپو سلطان کی ثقافتی مراث ٹیپو سلطان کی ثقافتی ورثہ آج بھی منائی جاتی ہے انہوں نے ایک بہادر اور اخترائی فوجی کمانڈر کے طور پر یاد گیا جاتا ہے جس نے باشمور تعلیم کی وحدانیت محمد زحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور یوم آخرت نماز سورہ فاتح کی تلاوت روزانہ کی دعاوں کا ایک لازمی حصہ ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ سے جوتا ہے رخانی نشنمہ سورہ فاتح روحانی ترقی کی بنیاد کی طور پر کام کرتی ہے ایمان والوں کو نیکی اور دقویٰ کی طرف رہنمائی کرتی ہے شفاعت جو فاتح شفاعت کا ذریعہ ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتح پڑھو کیونکہ یہ پڑھنے والوں کے لئے شفاعت ہے اتحاد اور ہم آنگی یہ سورہ مومنین کے درمیان اتحاد اور ہم آنگی کو فروغ دیتی ہے ان کے مشترکہ آقائد اور اقدار پر زور دیتی ہے آخر میں سورہ فاتح کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے جو قرآن اور اسلامی کے دے کے لئے ایک گیٹوے کا کھان کرتی ہے اس کی تلاوت حدایت ادایت یاد کی افاظت رحمت اور شفاہ کا ذریعہ ہے اور اس کی فضلتیں بے شمار اور گہری ہیں اللہ تعالی نے ہمیں سورہ فاتح کا فہم اور اس کی برکت عطا فرمائے اور ہم اسے حالوس اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے پیروں کا خیار رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ